کیسے تو سلامتی کے لئے برانتر سروار رب دیکھنو میں اپنے ساتھ سنسول میری عمر ہو گئی ہے میری اولاد بھی بہت ہے اور اس فہان میں میرے جتنا امیر آدمی بھی کول گئی یہ سب امام علیہ نقی علیہ السلام کی دعا کا حصہ امام علیہ السلام کا حصہ امام علیہ السلام کا حصہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیسیوں واقعات ہے بیسیوں واقعات بھئی چھوٹا سا بات چاہتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے امام ہیں تین سو تیس ہی جبی میں تین سو تیس ہی جبی یہ غیبتِ کبرا کا شروع کا زمانہ ہے بنی کرامتا والے لوگ خانے کعبہ سے حجرِ اسود پکھیڑ کے لئے گئے کہ ہم یمن میں جا کے کعبہ بنائیں گے اس کے اوپر حجرِ اسود پکھیڑ کے لئے گئے اور وہ عرب میں جو بھی بات ساکتا ہے جزیدہِ عرب میں نے حملہ کیا یمنیوں پر ان سے جا کے حجرِ اسود چیز کے لئے گئے کہ اب نبارہ خانے کعبہ میں لگائیں گے اور پورے عالمِ اسلام میں اس کی خبر پہن گئی ہے کہ فلان تاریخ کو حجرِ اسود پکھیڑ کے لئے گا کعبہ کی نبار پہ نسک کیا جائے گا دونوں نے کہا ہمارا ایمان یہی ہے اور حصود بھی یہی ہے کہ حجرِ اسود کو صرف معصوم ہی اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں غیرِ معصوم کے ہاتھ سے حجرِ اسود اپنی جگہ پر نہیں لگ سکتا یہ تاریخ میں ہی ہی تابوں میں آپ پڑھنے جا کے چودہ ستارے میں بھی ہکا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں مکہِ مقرمہ اور جو حجرِ اسود لگائے گا وہ میرے زمانے کا امام ہوگا میں ان کی زیادت کروں گا یہ بزرگ عالمِ دین تین سو ستیس ہجری قوم مقدس سے چلے گرمی کا موسم گھوڑے کا سفر رجف تک پہنچ لے پہنچ لے شدید بھی مار ہوگی ستر اسی سال کے بزرگ اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے ہیں جانکہوں نے حقیق طبیبوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے انہوں نے نجف حشرف سے ایک بہت ہی خطقی اور پرہیزگار عالمِ دین کو تلاش کیا اور اسے تیار کیا کہ آپ جائیں مکہ اور جو شخصیت حجرِ اسود لنصف سے اسے میرا خطہ دیتا خط مکھا مسائل مکھے خط مکھا مسائل ہی تھے وہ لفافے میں ڈال کر یہ میرا خط مکھا دیں یہ عالم دین مکہ پہنچتا اور جب تاریخ اور فقر روئیت تھا انہوں نے جا کے وہاں اب ظاہر ہے کہ پیسہ ہر کام کرتا ہے پیسہ سارے کام کنا لے دین بھی کنا دیتا ہے یہی پیسہ ہمام مسائل کو قتل کنا دیتا ہے یہی پیسہ اس نے وہاں سپائیوں کو پیسے دیے کہ مجھے صرف اگلی لوگ میں کھڑے ہونے دینا میں بادشاہ کو دیکھنا چاہتا یہی جا جائے وقت پر مہینہ پر بادشاہ جو سارے کھڑا وہ آ رہا ہے شاہی تمفینت کے ساتھ اور پروٹوکور کے ساتھ اور ایک تشت بھی حجر اسپس کو رکھا ہوا ہے سب سے بھی ایک رہے کہ بادشاہ آ کے ابھی حجر اسپس سے جائے جب وہ حجر کعبے کے قریب پہنچایا گیا تو ہمارے آلیوں نے دیکھا کہ ایک نورانی سید آ کے آئے اور دونوں نے تشت سے حجر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر فکڑ کر دیا سب لوگ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں یہ سید صرف ان کو نظر آ رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں دونوں نے آ کے حجر اسپس کو اٹھا کے خان کعبہ کی جگہ پر معیر جگہ پر نصر کر دیا اور مجمع سے جگلے لوگ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں بادشاہ حجر اسپس کو دیکھ رہا ہے ہمارا عالم اس سید کو دیکھ رہا ہے یہ سید وہاں سے چلے گئے یہ عالم اس نے پیچھے پیچھے وہ کہتے ہیں میں بہت تیزی سے چل رہا تھا مگر میں ان کے باؤں کی مٹی کے برابر کرنے کیا یہ چلتے چلتے گینہ کی حدود میں پہنچے اور جب گینہ کی حدود میں پہنچے تو انہوں نے پرک پہ فرمایا جعفر پولوین کا خط مجھے دو وہ جعفر پولوین کا خط مجھے دو وہ کہتے ہیں میں نے ادھر جیب سے خط نکالا ادھر انہوں نے اپنی کبھا کی جیب سے ایک ہفافہ نکال کر فرمایا جعفر کو کہنا کہنے سارے سوالوں کے جواب اس خط میں میں نے رہی ہے اور پھر میں سوال اس جعفر سے یہ بھی کہنا کہ وہ ایک سوال اور پوچھنا چاہتا تھا مگر اسے یاد نہیں رہا وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آیا میں اس بیماری سے یا ہو جاؤں گا یا اسی بیماری میں مر جاؤں گا اسے جا کے کہنا تیری ابھی مجھے ضرورت ہے تیری مجھے امام فرمان ہے تیری ابھی مجھے اور میرے دین کو ضرورت ہے ابھی تیری زندگی کے تیس سال بات نہیں ہے جعفر پولوین کی وفات تین سو ساتھ ہی جنی کے ہوئی تیس سال پورے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ زندہ ہوئی یہ ہے ہمارے آئیں بہر بیماری امام زین العبدی کسی علمی کے باری ہے خدا کی قسم صحیحہ سجادیہ پڑھ کے دیکھے جس طرح امین مومنی جنگلر پہ تلوار چلا رہے کوئی سائل آ جاتا ہے یا علیہ یہ سوال ہے کوئی کہتا ہے یہ جنگ کا وقت ہے سوال پوچھنے کا وقت ہے مولانا نے فرمائے اس کو سوال کرنے تو میں اسی لیے تو جنگلر رہا ہوں بہے نہیں اسی طرح امام زین العبدی یزید کے دربار میں پاپند سناسل ہیں سنجیروں میں چکلے ہوئے ہیں مگر ایک سائل آ کے کہتا ہے فرزند الرسول میری یہ مشکل ہے وہی آپ اس کو ایک دعا کی علیم نے دیتے ہیں اس لیے کہ امام کا کام ہی نشن علم ہے علم کو پھیلانا یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے دین کو بچا جائے گا عزیزان مخترم نوجوانوں اگر ان کا علم حاصل نہیں کرو گے تو خدا کی قسم دین لگڑ جائے گا انسان دیندار نہیں بن سکا جب تک علموں میں آل محمد سے پہلا بند نہ ہو انہوں نے یہ سالی قربانیاں میرے اور آپ کے خاطر دیں کہ یہ دین بچ جائے اور آنے والی نصروں تک پہ انبر خدا اور پردگار کا دین پہنچ جائے حلال و حرام پہنچ جائے تعلیمات و اخلاقی یاد ہوں اگر آل محمد کی تعلیم نہیں ہوگی نہ ہم حلال و حلال سنجھے میں نہ حرام کو حرام سنجھے میں نہ کوئی اخلاقی یاد ہوگی معاشرہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مگر جگہ ہے اس کی صرف اسلح کی ایک صورت رہت ہے کہ ہر شیعہ ہر شیعہ آل محمد کی تعلیمات پر بابند ہو جائے سید الشہدان نے اپنے خون سے لکھا ہے کہ حلال و محمد حلال علیہ و اخلاقی و حرام و محمد حرام اور اس کے لئے پڑی کھڑ بند ہوں امام سجاعت کتنے شجاعت کوئی سوچ سکتا ہے امام معصوص وی شجاعت کے بارے سارے شہدائی کربلا کی شجاعت ایک طرف امام عزیم رابطین کی شجاعت ناؤ محرم کی شام تھی زہیر ابن قین نے آکھ امام سجاعت سے ارز کیا بولا ایسا نہ ہو کہ آپ جیسا شجاعت بیٹا موجود ہو اور امام حسین شہید کر مجھر اس لئے بڑے باعت رہے کہ مسلم ہوں کی زہیر انہیں کہیں جیسا ہاتھ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جیسا گیٹا امام حسین کا موجود ہو اور آپ کی موجود ہی میں امام حسین کا طلب ضرب دی جائیں گیر امام زین العبدین نے فوراً اپنے غلام سے سمایا میرا گھوڑا اور میری تلوار لے گھوڑا لائے امام سوا تلوار ہاتھ کے لئے یزید پورے لسکر کے ساتھ کبھی گھوڑا ادھر دوڑا دے تلوار دکھاتے ہو بہت دیر جٹو لگئی تو امام حسین نے پکارا سجاد بیٹا گھوڑے سے اتر ہو یہ تمہارا مقبل نہیں سجاد تم نے کربلا میں جج نہیں لڑی یہ تمہارا مقبل نہیں ہے تمہارا مقبل کربلا اور کوفہ کے کوفہ اور شام کے بازار اور درمان تم نے ماں بہنوں اور پھوڑیوں کے لشتر لے کر جانا ہے اس حالت میں سجاد ہو لے کر جانا ہے کہ ان کے ہاتھ ورسیں گردن بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے سبوں پہ چادر نہیں ہوں گی بس یہ جمعہ سنہ تھا امام جو کھوڑے سے اتر کے بشتر بیماری پہ گئے پھر جلتے ہوئے خیام سے جناب زینب نے شام غریبہ میں اپنی پشت پسجاد اور اس کے بعد جو اپنے امام کو سنبھالا ہے پھر دنیا نہیں کہہ سکتی کہ یہ بیماری اس شجاہ کے حیدری کے ساتھ آپ نے دین کو سمالا کہ آج یزید کے نام کو گالی بنو رہ دیا یزید کے تخت و داشت اور تھوکروں سے آپ نے ایسا زلیل کیا کہ آج ہر جگہ دنیا میں حسین کا نام ہے یزید کا کوئی نام بنو اتنے مسائب درداز دو جھولے سنے ہوں امام سجاد لیکن آج ہم روتے ہیں چودہ سو سال کے بعد کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو ہم روتے ہیں کوئی سننے والا سنتا ہے تو روتا ہے اور اس طرح روتے ہیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہے حالان کہ ہماری کربلا کے سامنے جسی امام سجاد کے سامنے یہ آنکھوں کے سامنے سارا واضح ہوا انہیں کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں منحال کوئی سے آئے ہے اور دیکھا کہ امام ہر وقت کیلئے فرمت ہے کہ ہم مولا کب تک روئے ہیں آپ نے فرما منحال تو نے انصاف نہیں کیا یعقوب کے سارے میں تھے یعقوب کے سامنے تھے ایک یعقوب علیہ السلام نہیں تھے اور جانتے تھے کہ یعقوب زندہ ہے یہ مجھے ملے گا مگر اتنے روئے اتنے روئے کہ قرآن کہتا اب یزد رہنا ہو ملن ہو سن رو پہ رو پہ یعقوب کی بنائی خدم ہو نہیں ارے اس پہ کو ایک یوسف نظروں سے آئے بتا میرے سامنے تو اٹھارہ یوسف سہے دیر کرتے ہیں کسی بچے کو دودھ پیتا ماں کی دودھ میں دیکھ لیتے ہیں تو اسر یاد آجاتے ہیں مجھے سوچ جہنے کسی اٹھارہ سال کے جوان کو دیکھ 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 تو علیہ بازار کو دیکھ دیکھ شام کا بازار یاد آجاتا ہے بازار میں جاتے ہیں کسی 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 روزر کے روح جاتے تھے پوچھتے تھے کسی کہ تو نے جب جانور کو زبا کیا تو پانی ملایا تھا پھر پوچھتے جس چھوری سے زبا کیا وہ چھوری کون تو نہیں تھی تیس چھوری سے زبا کیا اس آئی کہتا مولا شریعت نے چتنے زبا کے احلام بتائیں وہ سب مجھے یاد ہے صفحے عمل کیا امام کے آنسوں وارش کی چل جاتے تھے کربلا کی طرح روح کر 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 فرماتے تھے بابا مسلمانوں نے جانور زبا کرنے کے حصول یاد مگر آپ کی جو رسول سے قرابت تھی اس کو یاد نہ رکھی بس غزہ دار ہو یہ امام مظلوم پینتی سال زندہ رہے اور پینتی سال اپنے بابا کی مجلس میں رہے اور وہ وقت آیا جب حشام عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا زہر مل چکی ہے بدن میں صرایت کر چکی ہے بدن ہڈیوں کا تھانچہ بن چکا ہے پچیس مہوروں کی صبح امام باکر کو بلا کے فرماتے باکر بیٹا یہ اثرار امامت بھی لے لو تبرکات نبوبت بھی لے لو علم امامت بھی لے لو میری وسیعتیں بھی لے لو ساری وسیعتیں کر کے فرماتے باکر مجھے بسکر سے اٹھا کر خواہ پر لٹھا امام باکر فرماتے بابا جان آپ کا بدن ہٹیوں کا تھانچہ ہے آپ کا وقت آخر ہے آپ نرم مستر پہ آرام فرمائے کہا نہیں بیٹا میں آرام مستر پہ نہیں لیکھ سکتا میری روح نہیں کرنے باکی ہے مجھے 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 باکر بیٹا مینے خود میرے بابا کانا شاہ بے میری تخل کربرا کی زمیر برپنا